اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ سیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ٹک ٹاک پہ ہونے والے اس لائیو میچ کے بارے میں یہ جو لائیو سٹریم پہ آج کل دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں شہرت حاصل کرنے کے چکر میں ویوز حاصل کرنے کے چکر میں پیسہ کمانے کے چکر میں ریس کے اس دور میں جا پہنچے ہیں جہاں سے شاید ان کو شہرت ایک اچھی شہرت تو نہیں مل سکتی شہرت مل سکتی ہے وائرل ہو سکتے ہیں وائرل ہو بھی رہے ہیں پیسہ کھوائے جا سکتا ہے لیکن اس کا دو چار پانچ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس سے باقی کے جو گھر بیٹھے ہوئے جو خواتین ہیں جو مرد ہیں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ کس قدر جو ہیں وہ مطلب غیر اخلاقی پہلے خود کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ویڈیوز بناتے تھے مطلب جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی جاتی تھیں فنی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں مختلف اس کو ایکٹ کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو جو ہے وہ اس پر وائرل ہوتے تھے اب کیا ہو رہا ہے کہ اب انتہائی یعنی کہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ جو سٹیج ڈرامے میں غیر اخلاقی گفتگو ہوتی تھی ڈائی لوگز وغیرہ اس کا استعمال کر رہا تھا اسے بین کیا گیا بہت اچھا اقدام تھا لیکن اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو ایک سٹیج ڈراما تھا جہاں شاید دو سو تین سو یا چار سو پانچ سو افراد اس سٹیج ڈرامے کو دیکھنے جاتے تھے یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ سرچ کر کے اس کو دیکھی جاتی تھی تو وہ ویڈیوز اگر وہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک پہ یا باقی کی جو ایپس ہیں ان پر بیٹھ کے لائیو میچ میں ہم پنجمنٹ دے رہے ہیں پنجمنٹ کس قسم کے دے رہے ہیں کہ انتہائی غیر جو نازیبہ حرکات جو ہیں وہ اس میں کی جا رہی ہیں اور غیر اقلاقی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور خود کو جو ہے وہ پاپولر کیا جا رہا ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے پہلے پرموٹ کرنے کے مطلب پہلے تو یہ تھا کہ محنت کی جاتی تھی کہ ہم فنی ویڈیو ایسی بنائیں یا مطلب ایسا ایکٹ کریں جس سے ہم پرموٹ ہو جائیں لیکن اب اس وائرل ہونے کے دوڑ کے اندر جو ہے کیونکہ خود کو وائرل کرنے کے لیے چکر میں ہر بندہ پڑا ہوئے کہ جی میں رات و رات بس دیر نہ لگے صبح میں اٹھوں تو لاکھوں ویوز میری ویڈیو پہ آئے ہوں اور میں وائرل ہو جاؤں آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ویڈیو یہ بنانی بہت ضروری تھی میں ہمیشہ ان ٹاپکس پر بات کرتا ہوں میرا مقصد دیکھیں میں نے خود کو جب میں نے میں جنرلیسٹ ہوں میں جب یوٹیوب پہ آیا ایک سال ہوا ہے ڈیڑھ سال ہوا ہے مجھے آئے ہوئے اس سے پہلے وقت نہیں ہوتا تھا اور وقت نکالنا پڑا کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا وقت کی ضرورت بن چکا ہے اور جو شاید اگر ہم صرف ٹی وی چینل تک محدود رہ جائیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر نہ ہو تو میرے خیال سے پھر ہم میڈیا میں نہیں ہوں کہ جو تھرڈ جنریشن ہے وہ اس وقت میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے تو اس میں آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے کس طرف جا رہے ہیں خود کو وائرل کرنے کے کچھ ویڈیوز میں خوش کروں گا کے ساتھ میں وہ ویڈیوز بھی دکھاؤں چلاؤں کچھ کلپس ہلکے لکے چلاؤں تاکہ وہ آپ چیز دیکھ بھی سکیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو وہ میسیج دینا اور وہ اس طرح سے اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اگاہی دیں لوگوں کو سمجھائیں کہ یار آپ لوگ کس طرف اور پھر اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ علیز سہر کے ساتھ جو کچھ ہوا اگر اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ بھی مستقبل میں ہو سکتے ہیں باقی جتنے بھی لوگ اس میں میں ایک دو چار پانچ بندوں کا نام نہیں لوں گا سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے کوئی ایک مندہ ہو تو اس پر ہم بات کریں یہاں تو ہر بندہ اس پر چل پڑا ہے نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کے میں یقین کریں میں تو حیران تھا کہ وہ زبان استعمال کی جاری تھی وہ غلیز قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اب کوئی جو لوگ اس پر لائف سٹریم کر رہے ہیں اور اس گیم کا حصہ ہے شاید وہ کہیں گے یار یہ دیکھو فضول قسم کی ہم پر تنقید ہے بھائی تنقید ہوگی ہمارا یہ کلچر نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے جو لو جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ مجھے بتائیں یہ کون سا میچ ہے جس کے اندر آپ اتنی واہیات قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں آپ جو گھر بیٹھی بھی باقی کی مطلب جو خواتین ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں نوجوانوں کو غلط سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ یار اس طرف آجو اس طرح کی ہم لوگ اس گیم کا حصہ بنیں گے اس طرح کی ہم پنشمنٹ یار آپ اس لائف سٹریم پہ جا کے کچھ اچھا بھی تو کر سکتے ہو آپ کچھ اچھی باتیں میں تو کر سکتے ہو آپ جائیں بلکل میں تو اس بات سے بلکل بھی نہیں روکتا کہ آپ لائف سٹریم نہ کریں آپ بیٹھ کے میچ نہ کھلیں بھائی لائف کھلو جس طرح مرضی ویڈیوز بناو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کانٹینٹ اچھا بناو آپ اچھا کانٹینٹ بنا کر بھی پیسے کبھا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے وائرل خود کو کرنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ایک شارٹ مطلب طریقہ کار ہے آپ اس طرح سے وائرل ہو سکتے ہیں تو یہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا یہ مطلب الفاظ استعمال کرتے ہوئے تو میری خیال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی وہ طریقہ یہ تو پھر دوسرا طریقہ آ گیا نا پھر پڑے لکھے جو سلجے ہوئے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیں ان میں ان میں تو فرق پھر ختم ہو گیا تو میری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں میں ایسا آج یہ اس ٹاپک پہ میں نے دیکھا کہ مطلب حد ہو گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کیوں نہ بات کی جاری اس پر بات ہونی ضروری ہے کہ اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں لائف سٹریم میں آپ لوگ غلط قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور غیر خلاقی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے جبکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور کم از کم ہمارے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہوا ہمارے ہاں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا اور آپ اگر بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں جب ہم لوگ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جاتے تھے اس وقت جو ایکٹرز تھے وہ آپ سے زیادہ مقبول تھے اور آج بھی وہ مقبول ہیں انہوں نے کبھی ایسی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی بھائی محنت جو آپ کرتے ہو تو آپ کو اس کا عجر ضرور ملتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے غیر اخلاقی حرکت کر کے آپ کہتے ہو کہ یار میں وائرل ہو جاؤں گالی گلوچ کا آپ استعمال کرتے ہو گھٹیا قسم کی زمان استعمال کرتے ہو اور خاص طور پر جو خواتین ہیں میں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد دیکھیں مرد جو ہیں ان کو بھی اس بات کے خیال رکھنا ہے کسی عورت سے بات کر رہے ہیں اگر عورت آگے کسی قسم کی زمان استعمال کر رہے ہیں یار آپ لائف سٹریم چھوڑ دو آپ اسے اچھی بات کرو اسے اچھی تلقین دو اور ہماری جو خواتین ہیں ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور یہ میرا میسج ان خواتین کو ہے جو اس وقت یہ آپ کیوں اس طرح کے کام میں خود کو وائرل کرنا ہے کوئی یہ طریقہ کار جو ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی خود کو وائرل کرنے کا یہ کون سا طریقہ کار ہے اور پھر بعد میں جب سکینڈل بنتا ہے پھر جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں پھر آپ لوگ حال حال بچا دیتے ہو کیا ہمارے ساتھ یہ ہو کیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا آپ لوگ یہ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جسے آپ کو بعد میں شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑے مقصد یہ تھا کہ یہ جو آج کل لائیو سٹریم پہ جو میچ ہو رہا ہے اس پہ میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے دوسروں کو اگاہی دیں روکیں دیکھیں ہم نے اپنی سوسائیٹی ہم نے اپنا کلچر اور سب سے امپورٹن چیز کیا ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں بھائی میں دیکھیں میں خود دنیا دار سا بندہ ہوں ازاد بندہ ہوں اب کی کوئی ازادی نہیں چین رہا آپ کو کوئی ویڈیو بنانے سے نہیں روک رہا آپ جو کانٹینٹ نازیبہ بنا رہے ہیں اس میں غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں آپ اپنی جو زبان ہے جس کا استعمال آپ کر رہے ہیں اس زبان کا استعمال کرنے سے ہم غیر اخلاقی گفتگو کرنے سے ہم آپ کو روک رہے ہیں کیونکہ وہ جو کانٹینٹ آپ بنا کے اس کو فیس بک پہ دیتے ہیں یوٹیوب پہ دیتے ہیں اس میں بچے خراب ہو رہے ہیں بچیاں خراب ہو رہے ہیں کس قسم کی ہم اپنے جو ہے وہ جو ہمارے بھائی بہن بیٹھیں گھروں میں ہم ان کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں ہم ان کی کس طرح کی مطلب ہم ان کو کیا دے رہے ہیں ہم ان کو کیا مستقبل میں جو ہے وہ ایک اچھا میسج دے رہے ہیں یہ میسج دے رہے ہیں ہم جو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کریں کومنٹ لازمی کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو کیونکہ اس کا جو یوٹیوب کا الگورت ہے جتنا آپ لائک کریں گے اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے یہ ویڈیو زیادہ شیئر ہوگی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے تاکہ ہم لوگوں کی اچھی تربیت کر سکیں ان کو بہتر کر سکیں اس لیے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بہتری لانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے تو فیل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ